پیانی بن شیخ عبدالقادر گیاروے سال کئی پیانی پیر شیخ عبدالقادر وہاں آئے اور وہ روتی رہی دونوں نے دن تک کہنے سے کہ دریا کو حکم دیا لیکن زیادہ اچھی زبان تو کرے گی دونوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ کشتی ڈوبی ہوئی پھر دول بچتے ہوئے دول ہنسجی ہوئی دولہ بیٹھا ہوا براتی ساتھ واپس آ جائی تو اسی طرح شاق الادر جو ہے اس کے متعلق بہت آفثانے ہیں اور بہت سارے بزرگوں کے جیب جیب واقعات ہیں یہاں دو باتیں یاد رکھیں ایک بات تو یہی یاد رکھیں کہ پیرانی پھر ویسے ہی کامل و اکمل بزرگ اور ولی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آفثانے اور دروگوئی سے ان کو یاد کیا جائیں کیونکہ یہ واقعہ صحیح سنت کے ساتھ نہیں ہے اور اس کی تاریخ وہ سچائی پر مشتبل نہیں ہے اورنا بزرگانی دین کو اللہ تعالی نے بڑی بڑی کرامات اطاع فرمائی ہے کرامتوں کا انکار آہل سنت والجماعت نہیں کرتے ہیں مگر کرامتوں کے بہانے علوہیت اور خدایی تک پہنچانا یہ بھی انصافدار کا کام نہیں ہے بے انصاف کا کام ہے دوسری ایک بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے زمانے میں ایک کشتی روم گئی ہے اور اس میں آپ پر ایمان لانے والے موجود تھے آپ کو اطلاع ملی آپ نے ان کے لئے مغفرات کی دعا کی لیکن آپ نے نہ دریا کو حکم دیا اور نہ اللہ تعالی کو کہا کہ ان کو واپس کر دے تو پیرانی پیرے کیسے کام کیسے کرے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مکم و کررموں میں تھے اور وہاں کے لوگوں مشرقین و کافروں کے ظلم سے بہت زیادہ تنگ تھے صحابہ اکرام کو آپ نے اجازت دی کہ قریب میں ایک ملک تھا اکشاہ اس کے بادشاہ کے پاس چلے جائے اور وہ عیسائی مذہب کا تاہر بڑا رحم دل مشروع تھے انصاف والا مظلوموں کے ساتھ اچھا برطاہ کرتا ہے یہ لوگ وہاں چلے گئے کبھی لوگ وہاں پہنچ گئے اور اس بادشاہ سے مدد ماننا چاہا تو مشرقین نے بھی اپنے ایک بڑا زبردست وف ترطیب دے دیا بڑا تحفہ تحایب بادشاہ کے نام اور وہاں پہنچ گیا اور شکایت کی یہ لوگ ایسے ہیں ایسے ایسے ہیں بادشاہ نے بھرے دربار میں مسلمانوں کو بھی بلائے اور مشرقین کو بھی بلائے لیکن عجیب بات تھی کہ ایک قوم ایک شہر اور قبیلے کے لوگ تھے لیکن مسلمان کا رنگ ڈنگ بلکل علیہ جائے اور مشرقین پر تو قہرِ الٰہی برس رہا تھا تو انہوں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ میں کوئی گفتگو کر لے تو جا پر یہ تیار کھڑے ہو گئے اور اس نے تفریر کی کہ ہم جاہیلی لوگ تھے اور ہم درختوں کے پٹے کھا دیتے اور پانی کے بجائے شراب پی دیتے اور زندہ بچیوں کو دربور کر دیتے زمین میں گاڑ دیتے اور ہم دشمن کے کوپڑی میں پانی پی دیتے اور شراب پی دیتے ہم تجارت کو ایک اور لوٹ کا سوٹ کو فخر سمجھ دیتے اس حالت میں اللہ نے ہم میں ایک پیغمبر مبعوث کیا جنہوں نے ہمیں معروف کا حکم دیا منکر سمنہ کیا سلرحمی کی تاقید کی سچائی کا حکم دے دی ہے خیانت فرے وہ جھوٹ سے روکا تقریر ایسی عجیب تھی کہ پاکشاہ اور دربار میں موجود نصارہ علماء وہ سب کے سب دنگ رہے دیں اور جعفر تیار سے کہا کہ آپ پیغمبر کی وہی سنائی ہے چھفر تیار نے سورة مریم شروع کی نافری نے اس کی اقل پر آئے سے اور جب یہ جگہ آئی کہ وَسْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ اِذِنْ تَوَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَقَانًا شَرْقِيًّا فَتَّحْذَتْ مِنْ دُونِهِ بِحْجَابًا فَارَسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا صَوِيًّا قَالَتْ اِنِّيَعُوذِ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْ گُنْتَ تَوْقِيًّا اور یہ آیتیں پڑھتے گئے تو بس بادشاہ اور ان کے دربار کے موجود علماء ذار اختار روئے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ پیغامات اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو وری آئی یہ ایک جگہ سے آئی ہے اور یہ ایک ہی جیسے پیغام ہے اور وری ہے اور ان لوگ کے سرچائی میں کوئی شک نہیں ہے بہت زیادہ اعزاز و اکرام کیا اور ان کو اپنے ملک میں آرام و راحت سے رہنے کی اجازت دی اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بیجا اور اپنے علماء کے ساتھ اپنے شہزادے کو اقربانہ کیا کہ میں سلطنت کے عمور کی مصروفیت کی وجہ سے شاید نہ آسکوں میرا غائبانہ ایمان قبول فرمائے اور اپنے بیٹے کو اور چوالیس کے قریب علماء کو ساتھ کر کے کہ جاؤ اور خدمتی عبدس میں پیش ہو جاؤ اور مرائے راست اسلام کا اظہار کرو یہ کشتی جب حفشہ سے ندید منور آ رہی تھی تو بحر ہن کے اندر بحیر عرب کے اندر موجوں میں پس گئی اور ڈوب گئی آپ کو بذری وحی تلا ملی قرآن کریم کی آیات ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُحْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا عُضِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا حَعْيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِعَيَاتِ انہی کے بارے میں نازلوی جو دربار میں وہی سے متاثر دیں سوال یہ ہے کہ زندہ پیغمبر تمام انبیاء اور مرسلین کے سالار و تاجدار اور ان کی خدمت میں آنے والا بے اشبہا وافت ایمان پر مشتمل پیغمبر کے ہدایہ و سوغات تازیم و تقریم کے احساس و سامان پر مشتمل رسول مرسل نبی الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کشتی نہیں نکالی اور پھر شیخ عبدالخادر ڈول بجانے والے اور دلن و دولہ اور ناکارہ حرکات پر مشتمل لوگوں کو بیان نکالے کچھ تو اقل و انصاف سے سوچنا چاہیے حقیقت ہے غرنابی نے اعتسام میں لکھا ہے کہ مبتدی کے واقعات عموماً جالسازی کیا ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے ایمان کو نقصان پہنچانے کیا ہوتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی